اسلام علیکم یوبرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے فرینڈز آج میں جو ویڈیو آپ لوگ کے لیے لے کر آئی ہوں اس میں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی چھوٹی بچوں کی فروکس کے کچھ خوبصورت سے ڈیزائن لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگ کو تھینکیو بولنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے جو پہلے ویڈیوز اپلوڈ کی تھی وہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ پسند کی اس کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تو اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ مزید ڈیزائن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ کو آسانی ہو سکے فروکس کو ڈیزائن کرنے میں تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو جی فرینز یہ ہے ہماری پہلی فروک میں آپ کو پہلے اس کی لکھ دکھا دوں یہ اس طرح یہ اصل میں ہے جو ہمارے ڈریسز میں سے پیسے بچ جاتے ہیں یہ میں نے ان کی سٹچ کی ہے تو میں اب آپ کو اس کی تفصیل بنا دیتی ہوں یہ جو درمیان میں میں نے پٹی لگائی ہے یہاں پر ایکچلی وائٹ لین آ رہی تھی کیونکہ یہ کپڑا جو تھا وہ بچہ ہی اس طرح تھا کہ یہ وائٹ لائن جو تھی یہ دیکھیں میں کوئی نیچے سے دکھاتی ہوں یہ اس طرح نظر آ رہی تھی تو اس کو چھپانے کے لیے میں نے یہ پر جو در یہ لائننگ ہے اس کلر کی یہ میں نے اوپر پائپنگ دے دی اور اس کی اوپر یہ اس طرح بٹنز لگا دیے اب یہ ظاہر ہے اس کی لینٹھ کم ہو رہی تھی تو پھر یہاں پر بھی یہ کپڑا ڈال کر اس طرح یہ یہاں پر بھی پٹی لگا دی اور دیکھیں یہاں پر یہ ایک سا پھول بنا کر اس کے اندر یہ بٹن لگا دیا اور بازو اگین اس کے میں نے یہ فریل والے بازو رکھے ہیں اور اس کی فریل جو ہے نا یہ اس طرح لگائی ہے یہ بیک پہ اس کی فریل نہیں ہے یہ دیکھیں بیک جو ہے اس کی بلکل ویس سے ہے سیمپل اور جو یہ فریل ہے یہ ڈیزائننگ کے طور پر یہ دیکھیں اس طرح لگائی ہے یہ دیکھیں یہ بیک جو ہے بیک پہ فریل نہیں ہے جس یہ فرنٹ پہ ہے فریل ہمارے یہ دیکھیں اس طرح اور پھر اس کے اوپر یہ میرون پٹی جو ہے وہ یہاں پر بھی لگائی ہے اور نیچے یہ بیٹس لگا دی ہے اس طرح یہ دیکھیں اس کا بہت ہی خوبصوری اس کی لک بن گئی ہے آپ چاہیں تو اس کا سکرین شورٹ بھی لے سکتی ہیں چلے جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسری فروک تو جی فرنٹس یہ ہے ہماری دوسری فروک کا ڈیزائن یہ بھی ڈریس میں سے پیسز بجے تھے تو میں نے ان کو یہ اس طرح سٹچ کیا ہے اس کا گھیڑ دکھاتی ہوں میں پہلے آپ کو یہ گھیڑ تو ہے یہ پینلز ڈالے ہوئے ہیں میں آپ کو الٹا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ شاید اس طرح یہ دیکھیں یہ پینلز ڈالے ہیں میں نے اس کے اندر دیکھیں اس کا گھیڑ بہت ہی کھلا بنایا ہے اس طرح پینلز ڈالے ہیں اور یہ یہاں پر میں نے اوپن رکھی ہے کیونکہ کپڑا اس طرح تھا تو میں نے پھر اس کو اوپن ہی رہنے دیا یہ دیکھیں اس طرح یہاں سے نیچے سے تھوڑی سی اوپن شرٹ ہے اور اوپر میں نے دونوں طرف اس کے جوائنٹ لیس لگا کر اوپر یہ اس طرح اسی لیس کے کلر کے میں نے بٹنز لگا دیئے تو دیکھیں یہ اتنا خوبصورت بن گیا تھوڑی فینسی سی لکھ ہو گئی ہے اس کی اور پھر میں نے اوپر باڈی پر اس طرح اس کو لیس لگائی ہے دونوں سائیڈوں پر یہ دیکھیں اس طرح یہ بازو ہے اس کے ہاف بازو ہیں کیونکہ لون کی فروگس ہیں تو ہاف ہی اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں اس کی آورال لکھ ہے یہ اس کی آپ چاہیں تو اس کا سکرین چھوٹ بھی لے سکتی ہیں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکسٹ فروگ کا ڈیزائن تو جی فرینس یہ ہے ہماری نیکسٹ فروگ اس پہ مجھے تھوڑی بیند زیادہ کرنی پڑی بکوز یہ کپڑا پلین تھا مجھے ایسے پلین نہیں رکھنا تھا اس کو تھوڑا سا ڈیزائن کرنا تھا تو میں نے پھر اس کے اوپر یہ ایمبروائیڈری کی ہے میں نے خود ہی اس کو پرنٹ کیا میں نے اس کا جو سکیچ بناتے ہیں پینسل سے وہ میں نے لیڈ پینسل سے سکیچ بنایا اس کا خود ہی اور پھر اس طرح یہ میں نے یہ پھول بیل بنائی ہے اس طرح بازو ہوتا کہ آپ چاہتے ہیں پرنٹ کروانے کے لیے تو آپ کو وہ ایسا سکیچ نہیں ملتا ہے تو جیسے آپ چاہتے ہیں مجھے اس طرح یہ بیل چاہیے تھی تو میں نے یہ خود ہی سکیچ کر کر اوپر اس کو ایمبروائیڈری کر دیا یہ کپڑا جو ہے یہ دونوں یہ ٹراؤزر میں سے کپڑا بچا ہوا تھا اور یہ جو درمیان والا کپڑا ہے یہ شرٹ میں سے بچا تھا اگر میں یہ کپڑا نہ لگاتی تو یہ دیکھیں پھر اس کا دامن بہت ہی کام ہوتا یہاں سے لے کے یہاں تک پہلے جوڑ ڈال دیا اور پھر جوڑ ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح یہ بوکس پلیٹ کی شیپ میں اس طرح یہ میں نے اس کو کیا یہ دیکھیں یہ میں نے سارا پینسل سے ہاتھ سے سکیچ کیا خود پینسل سے بہت آسان آئے یہ زیادہ مشکل نہیں ہے پھر یہ ایمبروائیڈری جو ہے یہ بھروا ٹانکہ جس کو کہتے ہیں وہ ہے اندر وہ اس کو ٹانکے کا نام پتہ نہیں کیا ہے یہ وہاں پھر میں نے وہ میں آپ کو قریب سے دکھاتی ہوں یہ اس طرح یہ سائیڈوں پہ بھروا ٹانکہ ہے اور یہ ڈنڈی ٹانکہ ہے سارا اس طرح یہ دیکھیں میں آپ کو ایسے دکھاتی ہوں یہ سننے سے پہلے مجھے لگا تھا شاید یہ اتنی خوبصورت نہیں بنے گی کیونکہ کپڑا بلکل ہی پلین تھا پھر جب میں نے اس کے پر ایمبروائیڈری شروع کی تو وہ جو کلر تھے اورنج اور گرین وہ اتنے کھل کر آئے کہ بہت ہی خوبصورت اس کی یہ لک جو بن گئی ہے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بن گیا یہ دیکھیں یہ بہت ہی پھر خوبصورت فروق بن گئی اس کی یہ پنگ کلر پر اورنج اور یہ گرین کلر جو ہے یہ بہت ہی اٹھ کر آرہا ہے کیونکہ یہ دیکھیں اس کے اندر بھی یہی کلر تھے اورنج اور گرین تو پھر وہی کلر جو تھے مجھے یہاں پر استعمال کیے میں نے اور نیچے پھر میں نے یہ اورنج لیس لگا دی اس کو مزید انہینس کرنے کے لیے اور اس کی باڈی پر بھی میں نے پھر یہ دیکھیں اس طرح امرویڈری کر دی اور یہ وہی جو دھاگا ہمارے پاس بچہ تکڑھائی والا اس کے یہ میں نے ترسلز بنا کر یہاں پر چار ترسلز لگا دیئے اورنج گرین اورنج گرین اس طرح اور بازو جو ہیں وہ سمپل ہے یہ پرنٹڈ ہے شرٹ کے ساتھ کے تھے تو یہ میں نے اس طرح لگا دیئے یہ دیکھیں اب اس چاہیے تو اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت فروک بن گئی ہے میری I hope آپ کو میری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب بھی کیا کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز میرے چینل پر جائیں اور ویڈیو کی اپشن پر جا کر آپ میری پہلے والی تمام ویڈیو دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئیں گی بہت انفرمیٹیو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ایزی سے ڈیزائن ہے آپ کو سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں لگے گی میں نے کچھ سٹیچنگ آئیڈیاز بھی اس میں بتائے ہیں تو آپ لوگ پلیز ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے گا میرے چینل کو لائک کر دیجئے گا اور سبسکرائب بھی کر دیں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ